ساتھ انوراک مسکان انڈیا نیوز کے اس خاص شو کیا بولے دلی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے دلی چناؤ میں اب صرف ٹھیک بیس دن بچے ہیں اور تیز دن بعد یہ پتا چل جائے گا کہ دلی میں اس بار بنے گی کس کی سرکار لیکن اس سے پہلے انڈیا نیوز کی ٹیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں دلی کے الگ الگ سیٹوں پر جا کر لوگوں سے ان کا موڈ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بتائیں گے آپ کو بدر پور پلپل گنج تری نگر اور نانگلوئی سیٹ پر کیا ہے جنتہ کا سب سے تازہ موڈ پروکسی بیلٹ کے نتیجے اب ہمارے پاس ہیں لیکن اس سے پہلے بعد دوہزار تیرہ چناب کے نتیجوں کی کیا بولی دلی میں ہمارا آج کا پڑاؤ تھا پٹپل گنج تری نگر بدر پور اور نانگلوئی جات کی سیٹ یہاں کی چنتہ نے پارٹی امید واروں اور مدنوں پر ہم سے کھل کر باگ کی اور اپنا من بھی پروکسی بیلٹ میں ظاہر کیا نتیجے کیا رہے یہ جاننے سے پہلے بعد دوہزار تیرہ میں چناؤ پر ایڑامو کی پٹپل گنج سیٹ پر پچھلی دفعہ آم آدمی پارٹی کے منیش سعودیا نے بی جے پی کے نکل کمار کو ہرائیا تھا اس بار بھی یہاں سے منیش سعودیا ہی آپ کے امید وار ہے تری نگر میں بی جے پی کے نند کشور گرگ نے آپ نیتا جیتیندر سنگھ تومر کو شکست دی تھی ہارنے کے باوجود آپ کے جیتیندر سنگھ تومر اس سیٹ پر دوبارہ قسمت آزمائیں گے پدرپور سیٹ کی بات کریں تو بی جے پی کے رام بیر سنگھ بیتھوڑی نے کانگریس کے رام سنگھ نیتا جی کو ہرائیا آپ کے انڈی شرما چوتھے نمبر پر رہے لیکن کے جی ریوال نے اس بار بھی انڈی شرما کو ہی یہاں سے ٹکٹ دیا ہے جبکہ نانگلوئی میں بی جے پی کے منوج کمار شوکین نے کانگریس کے ڈاکٹر بی جیندر سنگھ کو مات دی اور آپ کے نیتا نوین مہتا تیسرے نمبر پر رہے لیکن اس بار عام آدمی پارٹی نے نوین کی بجائے راگویندر شوکین کو موقع دیا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کس بار کے چناؤں میں چلے گا کس کا جادو کیا پرانے کھلالی دکھائیں گے دم یا نئے کریں گے کوئی کرشما کیا ہے ان علاقوں میں جنتا کا موہ نتیجی بس تھوڑی دیر میں جنو ریپولٹ انڈیا نیو کیا بولے دلی نتیجے آپ کے سامنے آئیں چار علاقوں کے اس سے پہلے بتا دوں کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ورشن پترکار موجود ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے نج گپتہ جی ہمارے ساتھ ہیں اور راست بہاری جی ہمارے ساتھ ہیں دو روحی کا ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں اور آئیے پہلا سوال کیا پوچھا گیا اور چاروں علاقوں سے جنتا نے ووٹنگ کے ذریعے کیا جواب دیئے یہ دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال پوچھا گیا تھا کہ دلی کے چنان میں سب سے بڑا مددہ کیا ہے پرپرگنج کے لوگوں نے سب سے بڑا مددہ برشتہ چار کو بتایا 38 فیصدی لوگ دیکھیں برشتہ چار کو مددہ بتاتے ہیں 37 مہنگائی کو 14 فیصدی لوگ سرکشا کو 4 فیصدی لوگ پانی کو اور 7 فیصدی لوگ بجلی کو مددہ بتاتے ہیں اب آئیے دوسرے علاقے میں تری نگر کی بات کریں تو یہاں دیکھیں 48 فیصدی لوگ برشتہ چار کو سب سے بڑا مددہ بتاتے ہیں سرکشا اور مہنگائی کو 21 فیصدی لوگ مددہ مانتے ہیں 7 فیصدی بجلی کو اور 3 فیصدی یہاں پانی کو مددہ مانتے ہیں اب دیکھیں نانگلائی میں بھی کامو بیش یہ اس کے تھی ہے برشتہ چار یہاں کے لوگوں کے لئے بھی سب سے بڑا مددہ ہے 37 فیصدی 38 فیصدی لوگ کو لگتا ہے مہنگائی ان کے لئے بڑا مددہ 21 فیصدی کے لئے سرکشا چنتہ کا سبب ہے برجلی 9 فیصدی اور پانی 2 فیصدی کے لئے چنتہ کا سبب ہے بدرپور کا حال دیکھئے بدرپور میں بھی 33 فیصدی لوگ برشتہ چار سے ترست ہیں 26 فیصدی مہنگائی کو مددہ مانتے ہیں 22 فیصدی سرکشا کو مددہ مانتے ہیں 17 فیصدی پانی کو اور برجلی کو 2 فیصدی لوگ مددہ مانتے ہیں انجھ گپتہ جی یہاں چاروں ہی علاقوں میں آپ دیکھیں تو بجلی اور پانی مددہ نہیں ہیں برشتہ چار ایک بہت بڑا مددہ ہے دلی میں عام طور پر ادھکان شتروں میں بجلی اور پانی کی سپلائی جو ہے ٹھیک ٹھیک رہتی ہے کہیں ریٹ کو لے کر کے جرور لوگوں کے مند میں تکلیفیں ہو سکتی ہیں مہنگائی اور برشتہ چار ہم دیکھ رہا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے دو سال سے دلی میں پورے دیش میں بھی ایک پمکھ مددے کے روپ میں رہا ہے اور ابھی بھی اس سمیں یدی وہ بہت بڑا مددہ بنا ہوا ہے تو سوائک ہے کہ مودی سرکار کے پرابندکوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ لوگوں کے مند سے یہ تکلیف کیوں نہیں نکل پا رہی ہے ٹھیک ہے راز بیہری جی اگر مودی سرکار مہنگائی کو لے کر کہ اب تک کے ساتھ مہنوں کے ساشنکال میں بفل مانی گئی ہے یا سست مانی گئی ہے اور آج بھی ان چار علاقوں میں لوگوں کے لئے بھرشتہ اچار سب سے بڑا مددہ ہے تو اس کے کیا سنکیت ملتے ہیں اس سے کیا سنکیت ملتے ہیں مودی سرکار مہنگائی کچھ کم تو ہوئی ہے خاص طور پر جیسے ڈیجل پیٹرول ابھی لوگوں کو آپ نہیں سمجھا پائیں گے اتنی ٹیکنیکلی لوگوں کو نہیں سمجھا پائیں گے بس کے قرائے کم ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں بس کے قرائے کم ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں اور جنتہ یہ بھی جانتی ہے راز بہری جی کہ ڈیجل پیٹرول بھی مودی سرکار کی وجہ سے کم نہیں ہوئے نہیں لیکن اس کا لوگوں فائدہ ملنا چاہیے کہ جب ترانسپورٹیشن کا ریٹ کم ہو جائے گا اس سے جب یہ چیزیں سستی ہیں تو آپ کے ہیں جو سبجی پہنچ رہی ہے وہ بھی ریٹ کم ہوگی لیکن جو ریل جو بھاڑے ہیں جو چاہاں بس کا بھاڑا ہو چاہاں ٹرک کا بھاڑا ہو وہ سرکار کم نہیں کر پا رہی ہے اور اس پہ مجھے لگتا ہے دلی سرکار پر کچھ کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ کچھ تیہ کرتی بھائی ہم جو ہے یہ ٹرک کا ریٹ ہم اتنا کم ہونا چاہیے بس تو کرسینجی سے چلتی ہے لیکن جو مال بحق جو ہیں ان کا تو ریٹ کم ہونا چاہیے تھا دوسری بات ہے جیسے آپ بدرپور میں دیکھنا ہے پانی کو لوگوں نے مددہ مانا ہے باقی سب جو کے مہگائی بھی بڑا مددہ ہے اور بشتہ چار سیٹوں پر بشتہ چار بڑا مددہ ہے لیکن بدرپور میں مجھے لگتا ہے ناغلوی میں بھی پانی ایک بڑا مددہ ہے بدرپور میں تو خاص ہو میں اگر آپ دیکھیں تو جو پولیٹیشن ہے جیسے رام شنگھ لینیتا جی جو کانگریز سے پہلے بیدائک تھے وہ باقیتا اپنے ٹینکروں سے لوگوں کو پانی پہنچاتے ہیں ان بستیوں میں کیونکہ بدرپور میں حالت بہت خراب ہے بدرپور جو لگتا ہے بدرپور کا اگر آپ دیکھیں بدرپور لگتا ہے جیسے کہ دلی میں نہیں ہیں جیسے آپ بدرپور پار کریں گے آگرہ نہروالا علاقہ پار کریں گے ایسا لگا جیسے لوگ پتہ دلی میں نہیں رہتے یہ لوگ ان کا بہت دلی میں ہیں وہ دلی کے نباسی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں کوئی بھیار کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پہ سڑکے نہیں ہیں پانی نہیں ہیں بھیلی آلت بہت خراب ہے سواس سے سیوائی نہیں ہیں آنے جانے کے سسادن نہیں ہیں سرکھ سرکشہ کے پکتہ انتجام نہیں ہیں تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو مدہ میرے خالتے ہیں بننا چاہیے اور مجھے لگتا ہے جب چناب ہوں گے شاید یہ مدے اوبر کے آئیں گے تو اس پر مدہ یہ چیز مدہ مدہ بنیں گے چھیک ہے راست بیہری جی جنتہ کس کی سرکار کس پارٹی کی سرکار بنتی ہوئی دیکھنا چاہتی ہے یہ آخری سوال ہوگا لیکن دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ آخر کس آدھار پر ووٹ دے گی جنتہ دیکھیں پڑپڑ گنج کے لوگ کہتے ہیں کہ امیدوار کے نام پر ان کا زیادہ جھکاو رہے گا ووٹ دینے کے معاملے میں امیدوار کے آدھار پر ووٹ دیں گے 26 فیصدی پارٹی کے آدھار پر 12 فیصدی مدہ کے آدھار پر جاتی درم کے آدھار پر ووٹ دینے والے لگ بگ 1 فیصدی لوگ ہیں اب اگر ہم بات کریں ترین اگر کی تو یہاں پر بھی امیدوار کے نام پر 44 فیصدی لوگ ووٹ دیں گے پارٹی کے آدھار پر 32 فیصدی اور مدہ کے آدھار پر 23 فیصدی لوگ ووٹ دیں گے 1 فیصدی یہاں بھی جاتی اور دھرم کے آدھار پر ووٹ دینے والے لوگ ہیں اکتیس فیسدی اور اکتیس فیسدی ہی امیدوار اور مددے کے نام پر چناؤں میں کو دینگے بڈرپر کا کیا حال ہے دیکھیں بڈرپر میں پانچ فیسدی ہیں جاتی اور دھرم کے آدھار پر ووٹ دینے والے لوگ ہیں کیا کہیں گے نجھ اٹھتا دیکھیں جاتی اور دھرم تو اس شہر میں بہت بڑا ماینے رکھتا نہیں ہے پارٹی اور امیدوار اس میں جو پٹ پڑ گنج ہے 61% لوگ کہہ رہے ہیں امیدوار مجھے لگتا ہے وہ منیش سوڈیا سے اکرشت ہو کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ آم آدمی پارٹی نے کافی سمیہ پہلے سے اپنا امیدوار خوشت کر رکھا ہے دیکھیں جن چار سیٹوں کی آج ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے تین پر بھاجپا کے ودھائیک چونے گئے تھے اور اسی پر کیول آم آدمی پارٹی کا ودھائیک چاروں ہی لوگ سبھا میں بی جی پی کی طرف گئے لیکن میں چنتیت کہا ہوں منیش جی کے لیے کیونکہ پٹ پر گنج سیٹ پر بھاجپا کو لوگ سبھا چناؤں میں 38,000 ودھان سبھا میں ملے اور لوگ سبھا میں 68,000 یعنی 30,000 ووٹوں کا جو انتر بڑھت ہوئی یہ ان چاروں سیٹوں میں سب سے بڑی بڑھت ہے اور یدی وہ بھاجپا اپنی اس بڑھت کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی تو پھر منیش بھائی کے لیے وہاں دکت آ سکتی ہے اچھا راز بیاری جی منیش سے سعودیہ کے لیے دکت کی ایک اور گھنٹی میں بجا دوں کیونکہ ونوت کمار بنی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دعوان تھام چکے ہیں اور اندر خانے خبریں یہ بھی ہیں کہ حالکہ نئی دلی سیٹ پر انہوں نے محنت کی ہے لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ پڑھ پڑھ گنج سے منیش سے سعودیہ کے سامنے لڑایا جا سکتا ہے ان کو تو پھر دکت تو بڑھ گئی منیش سے سعودیہ کے نہیں اب جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ لوکسوہ چناب میں بہت انتر مطلب دھوگنا انتر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے امیدوار کی بات ہے تو امیدوار اور پارٹی مجھے لگتا ہے کہ لے دے کے جو چناو ہوگا آخرین جا کے پارٹی پر ہی ہوگا کیونکہ امیدوار کا مطلب یہ بھی ہم مان سکتے ہیں کہ بھائی پارٹی پر بھی گاؤں گا لوگ موڈی کو لے کے مان کے چل رہے ہیں کہ ہمیں موڈی سرکار بنانی ہیں اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کیونکہ موڈی نے جہاں بھی پرچار کیا ان کا میری سرکار بناوا دلی میں بھی موڈی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو دلی میں بکاس چاہیے دلی میں جو پندرہ سال میں نہیں ہوا آپ کو جو حق نہیں ملا وہ آپ کو میں حق لاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے بھی اس کو جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ موڈی کے نام پر بھی لوگ وہاں بوٹ ڈال سکتے ہیں اگر موڈی کے نام پر بوٹ ڈالیں گے تو آمادی پارٹی کو وہاں پر بہت بڑا نقصان ہوگی مطلب آپ بینی کے بینہ بینی کو ہٹا کر کے یہ بات مجھے لگتا ہے اگر کوئی بھی کینڈریٹ وہاں ہوگا اگر بی جے پی کوئی اچھا کینڈریٹ اتارتی ہے وہاں پر تو نشط روپ سے وہاں بی جے پی مجھے لگتا ہے آگے رہنے کے سمبابنہ ہے بی جے پی کی انوز گپتا جی آپ مانتے ہیں کہ اگر ونوت کمار بینی کی جھگے کوئی اور بھی پڑپڑ گنج سے بی جے پی کا چہرہ ہوتا ہے منیشتر سعودیہ کے سامنے تو منیشتر سعودیہ کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہوگی پہلی نگاہ میں مجھے لگتا ہے کہ منیشتر سعودیہ کے مہاں جیتنے کی سمبابنہ عادق ہے بینی جی کے اترنے کے بعد اس میں کتنا آنطر آنے والا ہے آپ بتا ہے نا آپ کا اپنے میں جاننا چاہتا ہوں کتنا تو آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں جمین پر ایکسپٹیویٹی اپنی کتنی بڑھا پاتے ہیں وہاں کیونکہ اچانک ان کے لیے نیا چھتر ہوگا وہ وہ پچھلی بار لکشمی نگر سے چنے گئے تھے پارشت جہاں سے تھے وہ علاقہ بھی ان کا دوسرا ہے نئی دلی سے تیاری کر رہے تھے ویسے میں پٹ پر جانا ان کے لیے بلکہ اسی لیے میں نے کہا کہ ان کو بیقتیقت محنت بھی وہاں کرنی ہوگی لیکن ایک پرانا ریکارڈ جو لے کر کے وہ آ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہونے کا اور جن مددوں پر ان سے الگ ہونے کا اس کا کتنا فائدہ ان کو ملتا ہوا اس کا کچھ لاب ہونے جرور ملے گا جو عام آدمی پارٹی سے جو کبھی ان کے سمپرک میں بھی رہے ہوں گے لیکن بھاجپا کے ووٹ بھی تو انہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنے ہوں گے دونوں چیزیں جب ملیں گی تب جا کر کے ان کے ٹکر میں آنے کی میں بھی کہوں گا سمحو نہ بن پائے گی چلیے پڑپڑ گنج اور نانگلوئی کے لوگوں کی رائے بھی ہم جان لیتے ہیں کچھ لوگوں نے کیمرے پر اپنی رائے ظاہر کی ہے یہ بھی سن لیتے ہیں دلی کے اندر جو ہے سرکار آنی چاہیے پر محمد سے سرکار جو آنی چاہیے ان سب چیزوں سے جو نیجات دلا سکتی ہے وہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی جنجرباد صاحب نے کیا کیا جنتہ نے ان کو پر بشواس کیا تھا لیکن انچاس دلی میں سرکار چھوڑ کے بھاگ گئے جنتہ کو ایسے چھوڑ گئے اسی کا پیٹنام ہے کہ جنتہ کے اوپڑے دوبارہ چناؤ کا بھار پڑ رہا ہے موڈی کا نیچر تو ابھی تک جو پچھلے ساتھ مہنے سے ہمیں نظر آرہا ہے موڈی سے بہتر اس سے گورنس کوئی بھی نہیں دے پائے گا ابھی تک تو موڈی جی کا ہی جو رہے جو بھی ہے ابھی کتنی بھی پارٹی آ جائیں کچھ بھی آ جائیں لیکن موڈی جی کی سرکار بن کے ہی رہے گی ہنڈرڈ پرشنٹ بن انچاس دلیوں کی سرکار رہی ہونا بہت اچھا کام کرا مطلب بائی گوائی لے کر نکلتے تھے تو خسنی اوڈر پولیس آرے پیسہ مانگتے تھے بجلی پانے بھی بہت اچھا کام کرا تھا انہوں نے بجلی پی کی سرکار آنی چی ہے بجلی سرکار آئے ہیں ہمارے ہاں پر ایک سی سی ٹی بھی کیمرے لگیں ہمارے پاریکوں کا صدار ہوا ہمارے روڈ کا صدار ہوا ہمارے گلی کا صدار ہوا جب سے کیسری وال آیا اس نے کیسری وال نے آ کے بھوال کر دیا ہے ایک پہلی ایک پارٹی ایک ایسی ہے جن کے جو مکھے منتر ہیں انہوں نے مہیلہ شرکشہ کے بارے میں بہت بڑا احتیاسی قدم اٹھایا ہے کہ ہم جب ہماری سرکار آتی ہے تو ہم پوری دلی کے اندر سی سی کیمرے لگوائیں گے دلی کے اندر کیجری وال سے اچھا کوئی اپسن نہیں ہے اور جو انہوں نے کیجری وال نے کام کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا نہیں چلے گی چلے یہ راز بیہری جی اگر دیکھا جائیں پاپاڑ گنج جو ان کے سیٹ رہی وہاں پر لوگ ان سے خوش نہیں ہیں ترین اگر جہاں ان کے سیٹ نہیں تھی وہاں لگتا ہے کہ اس بار ان کے سیٹ نہیں تھی دیکھیں دونوں جگہ بدلے ہوا ماحول ہے جیسے میں کہا رہا ہے کہ امید دوار کی جو بات ہے وہاں بھی سب لوگ مودی کی بات کر رہے ہیں اور جو ترین اگر پر جتنی بات ہوئی ہے وہ سب کیجریوال عام آدھی پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہ آپ جیسے امید دوار کے طور پر ہو سکتا ہے وہاں پر جو کیجریوال کا چہرہ ہے وہ لوگ اچھا اچھا مانکے چل رہے ہیں اس کو کہ انہیں چاہ دن کی سرکار تھی بشتہ چار نہیں ہوا کوئی رسپرٹ نہیں مانگی گئی دونوں جگہ دونوں جگہ کا بدلہ ہوا موڑ ہے کہ پٹ پٹ گنج میں لوگ مودی کے نام پر بورٹ دینے ہوتی آ رہے ہیں جہاں آزمالیا کیجریوال کو وہاں شاید کیجریوال کی لہر نہیں ہے اور جہاں نہیں آزمائے گیا وہاں شاید لوگ سوستے کہ انہیں آزمائے جائے تیسرا سوال دلی چنام میں کیا مودی کی لہر چلے گی دیکھئے کیا ریاکشنز آئے پٹ پٹ گنج کے لوگ کہتے ہیں 63 فیصدی کے ہاں مودی کی لہر چلے گی 37 فیصدی کہتے ہیں کہ مودی کی لہر نہیں چلے گی پٹ پٹ گنج میں دیکھئے بی جے پی کا پڑڑا بھاری ہے اس کے علاوہ اگر تری نگر کی بات کریں تو بی جے پی یہاں پر ڈریک کرتی بھی نظر آتی ہے مودی کی لہر نہیں چلے گی ایسا 73 فیصدی لوگ مانتے ہیں اور 27 فیصدی کے اول مانتے ہیں کہ مودی کی لہر چلے گی یہ تری نگر کا حال ہے نانگلائی میں دیکھئے آپ لگ بھگ نیک ٹو نیک معاملہ ہے یہاں پر 51 فیصدی لوگ کہتے ہیں کہ چلے گی اور 49 فیصدی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چلے گی اب دیکھئے بدرپر میں دیکھئے 41 فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ مودی کی لہر نہیں چلے گی انسٹ فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ مودی کی لہر چلے گی یعنی نانگلائی اور بدرپر میں انوچ گپتا جی کانٹے کی ٹکر ہیں نیک ٹو نیک معاملہ دیکھئے 41 فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ مودی کی لہر نہیں چلے گی ان سٹھ فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ موڈی کی لہت چلے گی یعنی نانگلوئی اور بدرپور میں انوش گپتا جی کانٹے کی ٹکر ہے نیک تو نیک ماملہ نانگلوئی جات ایسی سیٹ ہے دیکھیں دلی میں ستر سیٹیں ان میں سے پندرہ سیٹیں ہی ایسی تھی پچھلے ویدان صفحہ جنو میں جہاں پہلے اور دوسرے کی لڑائی کانگریس اپا کے بیچ ہوئی تھی اور ان میں سے چھ سیٹیں کانگریس جیت کر کے گئی تھی یعنی جہاں اس کے ووٹ آم آدمی پارٹی کی طرف نہیں گئے تھے وہاں پر کانگریس اچھی ٹکر میں رہی تھی بھاجپا نے لوگ سبح چنو میں یہاں چھ سات ہزار ووٹ تو بڑھائے لیکن آم آدمی پارٹی کے ووٹ بھی یہاں پچھے سہزار سے بڑھ کے اٹھالیس ہزار ہو گئے تھے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہ آپ کا سرویکشن بھی دکھا رہا ہے جو ڈاکٹر ویجن سنگھ پہلے دو بار کے امیلے رہے انہی کو دوبارہ اتا رہے بی جے پی کا امیدوار ابھی یہاں آنا باقی ہے جی راس بیاری جی آپ کیا کہیں گے جیسی ناگلوی میں مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی منو شوکرین جو پہلے ردھائے کا ہیں ان کو ہی شاید اتارنے والی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ موڈی لہر نہ چلنے کی کے بلے ایک تری نگر چھوڑ دیں ہم کہ تری نگر میں لوگ کریں موڈی لہر نہیں چلے گی لیکن میرا ماننا ہے جب چناب ہوں گے جب بی جے پی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی جب چناب پرچار ہوگا تو نشط روپ سے دلی میں موڈی لہر چلتی ہوئی دکھائی دے گی اور دوسرا ایک بڑا قرآن یہ بھی ہے کہ عام آدمی پارٹی کا ابھی اب ٹھیک ہے کہ ابھی کینڈیٹ نہیں ہے اور سب لوگ کیجری وال چونکہ بڑے آندولن میں نیتہ رہے بار بار ٹی وی چینل میں چھاتے رہتے ہیں میڈیا میں چھاتے رہتے ہیں دوسرا کہا ہے کہ جیسے ہم بدرپور کی بات کریں تو بدرپور میں کہا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ دو لوگ کے بیج رہتی ہے رام بیر سنگھ بیدوڑی اور رام سنگھ نیتہ جی وہاں پارٹیاں ہر بار بدلتی رہتے ہیں رام بیر سنگھ بیدوڑی تمام پارٹیز ہوتے ہوئے آخر میں بی جے پی ماں گئے رام سنگھ نیتہ جی پہلے بی ایس پی میں تھے پھر کانگریس میں آگئے لیکن لڑائی دونوں کے بیچ رہتی ہے اور اس بار بھی لڑائی دونوں کے بیچ رہے بیچ ہی رہنے والی ہے آم آدمی پارٹی کا وہاں پر بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کینڈیٹ کوئی زیادہ اثر اپنا دیکھا پائیں گے اسی طرح سے ناگلوی دیکھیں ناگلوی جو ہے وہ ایک انو انوثرائز کالونیوں کا بہت بڑا بوٹ بینک ہے وہاں پر اور جو کچھ ابھی جیسے وہاں پر مہگائی کو بہت بڑا مددہ مانتے ہیں بشتہ کو بڑا مددہ مانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آخر میں جا کے جب موڈی لہر چلے گی کیونکہ موڈی ایک طرف یہ ثابت کیونکہ بشتہ چار کے خلاف جو لڑائی لڑنے کا دعویٰ کیجریوال کر رہے ہیں انہیں ساتھ دن کا وہ دے رہے ہیں موڈی کے پاس بھی ساتھ مہینے کی سرکار چلانے کا دعویٰ ہے ان کے ساتھ مہینے کے بھی کارکال میں بشتہ چار کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ موڈی نے سرکاری کرمچاریوں پر انکس لگایا ہے نیتاؤں پر انکس لگایا ہے بھائی پتیباد پر روک لگائی ہے جو فینسلے لیتے ہیں جنتہ کی حط میں فینسلے لیتے ہیں تو ان سب باتوں کا مجھے لگتا آخر میں جا کے جنتہ پر بہت اثر پڑھنے والا ہے بلکہ جاٹ باہل یہ انجھ گپتہ جی سیٹ ہے نانگلوئی کی اور اگر یہاں کی لڑائی کی بات کی جائے بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ تو شوکین ورسے شوکین ہونے جا رہا ہے مقابلہ اس بات یہ بلکل یدی نانگلوئی جاٹ باہل ہے تو وہ بدرپور جو ہے وہ بوجر والا چھیتر ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے بدرپور کے بارے میں میں تھوڑا سا اس کو ایکسپینشن کرتا ہوں دیکھیں یہ دلی کی ایک ماتر سیٹ ہے جہاں پچھلے بیس بائیس سالوں سے پانچ چناؤں میں یہ دو ویکتی رام بیر سنگھ بیدھوڑی اور رام سنگھ نیتا جی یہی آپ اس میں ٹکرا رہے ہیں ایک بار یہ جیتے ایک بار وہ جیتے ہیں اداران دیتا ہوں 1993 میں بیدھوڑی اترے جنتہ دل ٹکٹ پر جیتے اور رام سنگھ نیتا جی کانگریس ٹکٹ پر ہارے اس کے اگلے چناؤں میں بیدھوڑی چلے گئے کانگریس میں اور ہار گئے اور نیتا جی چلے گئے نردلی اور جیت گئے اس کے اگلے چناؤں میں دیکھیں بیدھوڑی راکاپا کی ٹکٹ پر آئے اور جیت گئے اور کانگریس کی ٹکٹ پر نیتا جی ہار گئے دوزار آٹھ میں کانگریس کی ٹکٹ پہ رامبیر سنگھ بیدھوڑی ہار گئے اور بسپا کی ٹکٹ پر نیتا جیت گئے اور اگلے چنو میں جو پچھلے والا دوزار تیرہ ہوا تھا نیتا جی کانگریس کی ٹکٹ پر ہار گئے اور بیدھوڑی بھاچپا کی ٹکٹ پر جیت گئے اس بار بھی یہ دونوں ہی آپس میں ٹکرائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے چلے چوتھا اور سب سے دلچسپ سوال دکھائے دیتے ہیں اور وہ ہے کہ دلی میں آپ کس پارٹی کی سرکار چاہتے ہیں دیکھئے پرپرگنج کے 63 فیصدی لوگ ہیں جو بی جے پی کی سرکار چاہتے ہیں اور چوتی فیصدی عام آدمی پارٹی کی تین فیصدی ایسے ہیں جو پرپرگنج میں کانگریس کی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں تری نگر میں آپ دیکھئے کہ 54 فیصدی لوگ ایسے ہیں جو عام آدمی پارٹی کی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں 22 فیصدی یہاں پر بی جے پی کی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں دلچسپ ہے کہ یہاں 24 فیصدی نہیں بی جے پی سے زیادہ یہاں پر لوگ کانگریس کی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے بڑھے اور نانگلوئی کی طرف گئے تو نانگلوئی میں نیک ٹو نیک بلکل 50-50 پرشن معاملہ آئے 49 فیصدی بی جے پی 49 فیصدی عام آدمی پارٹی اب آگے بڑھتے ہیں یہاں کانگریس کا کیول دو فیصدی جنادھار ہے لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار کانگریس کی بنے بدرپور میں آپ دیکھیں ایک سر فیصدی لوگ بی جے پی کی سرکار چاہتے ہیں تیس فیصدی یہاں پر کانگریس کی اور نو فیصدی عام آدمی پارٹی کی راست بہاری جی یہاں اکڑے کیا بتاتے ہیں جیسے ہم پرپیرنگج کا ادھار نے لیا گھر کہ وہ منی سوسودیاں ہیں عام آدمی پارٹی کے بڑے نیتا ہیں ان کے اخلاب محول ہے اسی طرح اگر ہم تری نگر دیکھیں جہاں سے بی جے پی کے ننکشور گرگ ہیں جو پہلے بھی دو بار ایم ایل اے رہے ہیں اور پھر پچھلے چناب میں دس سال بعد چناب جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے ایک سال پر وہ کچھ نہیں کر پا اس کے قرارے جنتہ میں تھوڑی ناراج کی ماہون کے اخلاف ہوگی لیکن ہم اگر ہم ناگلوئی کی بات کریں ناگلوئی کی سیٹ اور یہ بدرپور کی سیٹ دونوں ہریانہ کی سیمان سے لگتی اس سیٹ ہیں اور اگر ہم ہریانہ کے چناب کو دیکھیں تو جو فردیباد والا علاقہ ہے وہاں پر بی جے پی کو بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی وہاں پر نو میں سے صرف تین سیٹ پر بی جے پی جیت پائی تھی اس سیٹ اگر ہم دوسری سیٹ دیکھیں رہتک والی سیٹ پر تو وہاں بی جے پی کو کافی اچھی سپلتہ ملی لیکن پچھلے چناب میں جتنی بھی سیٹ دلی ہریانہ کی سیمان سے لگتی ہے بدرپور سے لے کر اور بابانہ تک یا نریلا تک اس کے صرف ایک سیٹ منڈکا چھوڑ دیں باقی سب میں بی جے پی کی جیت ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہریانہ میں جو جاٹوں کا جھکا بی جے پی طرف ہوا ہے اس کا فائدہ بھی ناگلوئی سیٹ پر ملے گا تو جو ہم جو اس میں بہت جو ایک دم جو بلکل کانٹے کی جو ٹککر دکھائی دے رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں بی جے پی چناب کے آخر تک جائے جا کے بہت آگے چل چلی جائے گی اور جہاں تک بدرپور کی بات ہے بدرپور میں تو بی جے پی کو لوگ بوٹ دے رہے ہیں پڑھ پڑھ گانجیں بھی دے رہے ہیں بی جے پی کے لئے سب سے خطرناہ بات ہے یہ جو تری نگر والی سیٹ جو ہے کیونکہ تری نگر میں بی جے پی کا کافی اچھا پراب رہا ہے پہلے سے اور دو بار وہاں سے کانگرس کی ٹکٹ پر انیل بھارت دواز ایم اے لے رہے ہیں انیل بھارت دواز اس بار بھی چونٹوناب میں ہیں چھیک ہے سمیں میرے پاس کم ہے انوچ گپتا جی بدرپور اور اگر بات کی جائے پاپور گنج کی تو اس کے علاوہ دونوں ہی علاقوں میں تری نگر کہہ لیجیے انگلہ یا ڈائسی ہے بی جے پی کا ماملہ یہ دیکھیں آج ہم جو چار سیٹے لے رہے ہیں وہ دلی باہری دلی کے چھتروں میں چاروں طرف بکھری ہوئی سیٹے ہیں ان چاروں ہی سیٹوں پہ بڑی چرننگ ہوتی ہوئی پچھلے بارہ تیرہ مہینوں کے بعد ایسا نجر آ رہا ہے جو سربیکشن اپنا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بدھائک ستر کے ستر دلی ہیں ان میں سے یہ سارے ہی اتر رہے ہوتے تو ان میں کم سے کم آدھے کے گھر بیٹھنے کا انتظام جنتہ کرنے والی ہے ایسا اس سے دکھ رہا ہے سبھی جو نیورتمان بیدھائے گا ان کو بہت ستر کھو کر کے اس بار کے چناؤں میدان میں اترنا پڑے گا مطلب کل ملا کر کے یہ استطیق تب ہے جب بی جے پی نے اپنے چہرے گوشت نہیں کیے ہیں تو چہرے گوشت ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے راز بیہاری جی کہ یہ ہاں کڑے بدلیں گے اور بی جے پی کے پکش میں زیادہ دیکھنے کو ملیں گے ہاں نہیں نیسے دوپ سے بن لیں گے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بی جے پی نے اپنے جو اندرونی سربے کر رہا ہیں اس میں آٹھ سیٹوں پر جو ان کے بدھائک جیتے ہیں پچھلی بار وہاں کمجور استطیق پائی جا رہی ہے شاید بھی لگتا ہے ایک سیٹ اس میں یہ تیترینے گر سی سیٹ چکہ انہیں امیدوار کے گوشنہ ہونے کے بعد بی جے پی کو زیادہ فائدہ لگے گا بھی صرف موڈی لہر کو اگر مان کے چلیں تو وہ یہ آکڑے اس سے پرباوت ہے برحال کل شام کی استطیق ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وشواس نگر، منڈکا، کراول نگر، مصطفی آباد یہ چار علاقے کل ہوں گے جنتہ کے نشانے پر جنتہ بتائے گی کہ بھئی وہ کس آدھار پر کس مدے پر کس امیدوار پر اور کس کی سرکار دیکھنا چاہتی ہے بہت بہت دھنواد کرنا چاہیں گے آج کیا بولے دلی میں جڑنے کے لیے انجھ گپتہ جی آپ کا بھی اور آس بہاری جی آپ کا بھی اسی کے ساتھ یہاں رکھ رکھ چھوڑے سے بریک کے لیے